ہیلو فرنڈز ویڈیو آج کی جو سپیشل ویڈیو ہے وہ بھی فلائٹ کے حوالے سے میں لے کر آیا ہوں سپیشلی ان دوستوں کے لیے جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور دبائی میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس جو ہے ریزیجنشل ویزا تھا اور جو ہے ان کا ویزا جو ایکسپائر ہونے تک پہنچ چکا ہے تو ان دوستوں کے لیے جو گوڈ نیوز ہے وہ میں آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو کائنلی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ فلائٹ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ دوستوں کو جو ہے اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو جو ایک نئی ڈویلمنٹ سامنے آئیے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کھلی ٹائم والوں نے جو ہے جو نیوز دی ہے بریکن نیوز دی ہے کہ کیا کہ بھٹس ہیں وہ پندرہ جلائی سے جو اب اپن ہو رہی ہیں اس سے پہلے آپ دوستوں کو پتہ ہوگا کہ جو اے میرے سے آئے ہیں جہاں آپ ان کی ویپ سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ دوستوں کو جواب پندرہ جولائی سے جو ہے فلائٹ کی بوکنگ جو ہے ملتی نظر آئے گی لیکن ابھی ایماریٹس کے علاوہ جو بہت سیالی لائنز آئے ہیں ان کی جب آپ ویپ سائٹ پر جائیں گے تو آپ دوستوں کو جو ہے وہاں پر بھی جو فلائٹ کی بوکنگ ملتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ بہت ہی پوزٹیف سائن ہے اس سے یہ ہی مراد ہے کہ ابھی جو فلائٹ جو ہیں اوپن ہونے کے پورے پورے چانسز ہیں کیونکہ آپ دوست بھی جو پک چکے ہیں کبھی فلائٹ کی جو آناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ جو چانسز ہیں انشاءاللہ پورے پورے اوپن ہونے کے ہیں ابھی خاص دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جب اپنی ٹکٹ بک ابھی آپ دوستوں کو میں ایک یہی سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ جو اپنی ٹکٹ کو بک کریں تو ٹکٹ بک کرنے سے پہلے آپ دوستوں نے اس ٹکٹ کی ترم اینڈ کنڈیشن کو لازمی پڑھ لینا ہے ان کیس اگر فلائٹ سسپینڈ بھی ہو جاتی ہیں تو اس چکر میں آپ دوستوں کو جائے اس کے ملیمم کتنے چارجز بے کرنا پڑے گے یا آپ دوستوں کو جائے کتنا ریفنڈ مل سکتا ہے یہاں پھر ریفنڈ ملتا بھی ہے یا نہیں تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوست ریفنڈ نہیں لے سکتے اور صرف ٹکٹ کو ہی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو آپ دوستوں نے بلکس سوچ سامجھ کر ٹکٹ اپنی بک کرنی ہے کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جو اس وجہ سے کنفیوجن کا شکار ہیں کیونکہ ان کو ابھی یقین نہیں آرہا ہے اگر جو ہے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو جیسے کہ پہلے بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بہت دفعہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے لیکن بعد میں سسپینڈ کر دی جاتی ہیں تو اس وجہ سے بہت سے دوست ہیں ڈاؤٹ میں ہیں اس وجہ سے وہ ٹکٹ ابھی بک نہیں کرنا چاہتا ہے ہاں جن دوستوں کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے جن کے پاس اپنا ریلٹینشن ویزا ہے ایک منت سے لیٹے جا دو منت کا ٹائم ہے تو میں ان دوستوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا ویٹ کریں جیسے ہی بڑی ایت ختم ہوگی اس سے پہلے پہلے جو بھی چیزیں ساری کلیر ہو جائیں گی تو آپ دوستوں کو ہنڈر پرسن شور ہو جائے گا کہ اب یہ جو ہے فلائٹس واقعی پروپلی اوپن ہو چکی ہیں تو آپ دوستوں کی جو ہے ٹکٹ زائے ہونے کے چانسز بھی بالکل ختم ہو جائیں گے تو دوستوں آج کی جو لیٹس تیویلٹمنٹ ہے وہ یہ ہی ہے تو دوسری جو میں بار بار آپ دوستوں کو بات کر کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو آنے سے پہلے آپ لوگ نے اپنی جو ویکسنیشن کی جو ڈوزز ہیں دونوں کمپلیٹ کر لیں کیونکہ آنے والے وقتوں میں فلائٹس بھی اوپن ہو جائیں گے ویزے بھی اوپن ہو جائیں گے تو ان دوستوں کے لیے ایشو ہوگا جن کی جو ہے ڈوزز کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ دوستوں نے وہی ڈوزز لگوانی ہے جو کہ یو ایٹی ہیلتھ آتھورٹی سے اپرووڈ ہوں اگر ان کے ساتھ اگر آپ وہ جو ہے ویکسنیشن نہیں لگواتے تو می بھی ادھر آ کر آپ دوستوں کو دوبارہ ویکسنیشن کروانی پڑے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو آپ دوستوں کو میں چھوٹی سی ویڈیو میں یہ ہی بتانا چاہتا تھا کہ ابھی جو لیٹس سامنے آئی ہے وہ یہ ہی ہے تو فلائٹ جو ہے پندرہ جولائی سے اوپن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جوا یہ ہی امید کر رہے ہیں سارے کے لیے فلائٹ ہندر پرسن جو ہے اوپن ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ دوستوں کو پتا ہے کہ انڈیا سے جو جو ہے سپیشل فلائٹ آرےڈی آ چکی ہے جس میں ون فلائٹ تھی اس میں تقریبا شاید ون فورتی سیون کے آس پاس جو ہے پیسینجر تھے اور جو نیکس فلائٹ آئی وہ تقریبا ڈاکٹر کی تھی جس میں تقریبا 74 75 کے قریب جو ہے ڈاکٹر موجود تھے اور وہ بھی جو ہے ایک جو ہے سپیشل فلائٹ تھی تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے آج سا آج سا جو ہے فلائٹ آنا شروع ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پندرہ جولائی سے جو ہے فلائٹ اوپن ہو جائیں گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو آپ دوستوں کی جو ہے مائن میں اگر کسی قسم کا question ہو تو آپ ہمیں comment section میں نیسے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو دعوت میں اپلائی کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو قائمی لازمی لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائمی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے